موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں NTS Test Master کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو سیکیورٹی پورسز جو ائرپورٹ سیکیورٹی پورسز میں جو اسامیت تھی اس میں ایک اسامی کاربورل کے نام سے تھا جو کہ بہت ساری اسامیت تھی اس کا فرسٹ پیپر حل کرنا ہم نے شروع کیا تھا پہلا پارٹ آلیڈی ہو چکا ہے جن دوستوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں دوستو آفن کو بیوزر کر کے باج کر سکتے ہیں آج پارٹ سیکڑ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو فارٹ فرسٹ میں دوستو آپ کو میں سلیبس بھی بتا چکا تھا کہ یہ سلیبس ہے جن دوستو نے نہیں دیکھا نہیں نوٹ نہیں کیا تو وہ نوٹ کر لیں اور ویڈیو نمبر ون میں ہم صرف اور صرف تین پیسٹن حل کر چکے تھے ویڈ پول ڈیٹیل جن دوستو نے ویڈیو نمبر ون نہیں دیکھی تو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں تو صاحب ان کو وزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور آج صرف اور صرف دو پیسٹن حل کر رہے ہیں ویڈ پول ڈیٹیل یہ صرف دو پیسٹن نہیں بلکہ یہ بہت ساری پیسٹنز ہیں ہر پیسٹن کے ساتھ ساتھ کم از کم پندرہ بیس پیسٹن مزید آپ کو میں بتاتا جاؤں گا ٹیک ہے پیسٹن نمبر فور ہمارے پاس ہے پیسٹن نمبر چار مسجد زور قبلتین is situated in مسجد زور قبلتین کو مسجد القبلتین بھی کہتے ہیں یا دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں کہ یہ مسجد کہاں پر واقع ہے یہ مدینہ شریف میں واقع ہے اس واقع کو جو قبل قبلہ پہلے قبلہ ہمارا جو تاہر میں بھی علیہ السلام نے اس قبلہ وہ بیت المقدس تھا پھر بعد میں بیت المقدس تبدیل ہو کر خانہ کعبہ رکھا گیا تو اس قبلہ کی تبدیل کے واقعے کو تحلیل قعبہ کہتے ہیں تحلیل قعبہ یا قبلہ تحلیل قبلہ کہتے ہیں یہ واقعہ کہ ہوا تھا نبی علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سترہ مہینے بعد یعنی دوسرے ہجری میں تو یاد رکھیں سیکن ہجری بھی آپ نے یاد رکھنی ہے سیکن ہجری یعنی تحلیل قعبہ کا واقعہ کب ہوا تھا سیکن ہجری میں کتنے مہینے بعد سترہ مہینے بعد یہ رجب کا مہینہ تھا یا شابان کا لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوئے کہ رجب کا مہینہ تھا اور یہ گیارہ فبوری چار سا چھے سو چوبیس بن رہا ہے اور کونسی نماز تھی دوستو زہر کی نماز نماز کے وقت زہر ٹھیک ہے لیکن کچھ کتابیں لکھیں کہ اثر کی نماز لیکن زیادہ تر زہر کی نماز لکھیں کیونکہ اثر کتابوں میں اپٹر نون لکھا ہوا ہے تو زہر کی نماز بنتا ہے اور دوسری رکعت سیکن رکعت تھی دوسروں یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جب نے میلے صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز آدھا کر رہی تھے زہر کی نماز تھی دوسری رکعت میں وہی نازل ہوئی کہ آپ اپنا موں کعبہ کی طرف موڑے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین نے آپ کی اقتداء کہ انہوں نے اپنا موں کعبہ کی طرف موڑ لیا تو یہ چند چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تہلیل کعبہ کا واقعہ کب ہوا تھا سیکن اجری میں ستارہ مہینے بعد رجب یا شعبان کا مہینہ تھا گیارہ پر ریچے سو چوبیز زہر کی زہر کی زہر کی نماز یاد سر کی نماز کیا تھا لیکن موسٹلی زہر کی نماز اور دوسری رکعت میں یہ واقعہ ہوا تھا آگے دیکھیں قیشن نمبر پانچ کو قیشن نمبر پائیف قیشن نمبر ٹوائز قرآن شریف کی وہ کونسی صورت ہے جس میں بسم اللہ دو دفعہ آئے ہوا ہے تو اس کا انصر ہے سورہ النمل سورہ النمل لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو about قرآن شریف جتنے بھی ایم سی کی سباب کو بتاتا چلوں دیکھیں دوستو اس کو ذرا غور سے اپنے بڑھنا ہے نوٹ کرنا ہے میں جلدی جلدی بتاؤں گا تاکہ زیادہ ٹائم ویس نہ ہو جائیں آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں کچھ قیشن اس میں repeated ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا کچھ قیشن اس میں بہت easy ہے اور کچھ قیشن اس میں بہت ایسے ہیں مشکل نہیں لیکن ایسے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بتا جس طرح قیشن نمبر ایک ہے کہ یہ تیس پارے ہیں قیشن نمبر تین قیشن نمبر تین دیکھیں تو قرآن شریف میں بسم اللہ جو ہے یہ 114 دفعہ آئی ہے لیکن 113 دفعہ سورہ 114 سورہ ہے لیکن 113 سورہ کے ساتھ بسم اللہ ہے اور ایک سورہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ شروع میں بسم اللہ نہیں ہے یہ قیشن repeated قیشن دیکھیں دوستو یہ بہت repeat ہو رہا ہے which سورہ does not start with بسم اللہ قرآن شریف کی وہ کون سی سورت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی تو وہ سورہ سور توبہ اور اب جو قیشن ہم نے پڑھا کہ قرآن شریف کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ دو دفعہ ہے تو وہ سورہ سور نمل آگے دیکھیں قیشن نمبر سی جو ہے قیشن نمبر سی ہے کہ قرآن شریف کی سب سی لانگ سی بڑی سورت سور البقرہ ہے اس قرآن 8 which is the best drink mentioned in القرآن قرآن شریف میں بہترین ڈرنگ جو ہے وہ دو کو کر دیا گیا ہے اور بہترین شہد ہنج کو قرآن دیا گیا ہے قرآن شریف کی سب سی چھوٹی سورت سور البقرہ دوستو قیشن نمبر 10 اسی طرح قیشن نمبر 11 دیکھیں قیشن نمبر 11 قرآن شریف کی سب سی بڑی آیات سور البقرہ میں ہے آیات نمبر 282 282 قیشن نمبر 11 میں جو ناپسندی قرآن دیا گیا ہے وہ ڈائی ورس یعنی طلاق کو قیشن نمبر 13 دیکھیں قیشن نمبر 13 میں قیشن نمبر 13 یہ والا دیکھیں دوستو قرآن شریف میں سب سے بہترین رات لیلت القدر کو قرآن دیا گیا ہے قیشن نمبر 14 which is the best month mentioned سب سے بہترین مہینہ رمضان قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے قیشن نمبر 15 کو دیکھیں question number 15 which is the biggest animals بڑا animal جو قرآن شریف میں ذکر ہے that is elephant اور سب سے چھوٹا animal that is mosquito مچر question number 17 انتہائی اہم question 17 دیکھیں question number 17 in in which سورہ the 27 attributes of اللہ are mentioned attributes اللہ تعالیٰ کے سپاتی نام ایک سورہ شریف کی ایک سورہ ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 27 سپاتی نام mentioned کی گئے ہے اور وہ سورہ ہے سورہ الحدید انتہائی اہم question ہیں دوست ہو یہ question number 18 دیکھیں question number 18 in which surah of القرآن is called mother of القرآن یہ بھی انتہائی اہم question سورہ سورہ پاتیہ سورہ سورہ پاتیہ is called the mother of القرآن اسی طرح question number 19 which surah is called the heart of القرآن سورہ یاسین قرآن کا دیل اور question number 20 which surah is called حروس القرآن سورہ رحمان یہ دین question انتہائی اہم ہے 18 19 اور 20 question number 21 this is also repeated question یہ question بھی بار بار آ رہا ہے قرآن شریف کی ایک سورت ایسی ہے جس کی تلاوت کرنے سے آپ کو one تر قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے اور وہ ہے سور اخلاص یہ question repeated ہے question number 22 دیکھیں how many سور start with الحمد اللہ یہ بہت آہم question ہے 5 سور جو ہے وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں question number 23 کو دیکھیں 23 number how many سور starts with only one later 3 سور ایسے ہیں جو کہ ایک لپس سے شروع ہوتے ہیں قاب ساد اور نون سے یہ بھی ایت آہم question ہے question 24 دیکھیں question number 24 how many سور start with word inna جو چار سور ایسے ہیں جو inna سے شروع ہوتے ہیں question number 25 دیکھیں in which surah the law of inheritance is mentioned وراث صد قاضی کا surah نیسا میں ہے انتہائی اہم question ہے اور repeated question ہے یاد ہے question 26 which surah are called مصبیحات یہ اس لفظ کو دیکھیں مصبیحات کون سے surah کو مصبیحات کہتے ہیں مصبیحات کے معنی کیا سورت تیچھے دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں وہ قرآن شریف سورت جو اللہ تعریف سے شروع ہوئے ہیں glorification تو کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد پانچ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ساتھ ہیں یہ ساتھ سورت ہیں یہ دیکھیں سور الحدیب حشر سور جمع سور تغاب سور اس سور سور 27 دیکھیں سور 27 how many سور are مکی and how are مدنی تو یہ تین سور مکی مکی شریف میں ناظر ہوئے 28 سور مدینہ میں سور 28 in which سور is under name of tribe کون سور سور صلی سلام کے قبیلے کے نام سور قوریش دیکھیں question number 29 in which surah the name of allah is repeated five times سور الحج question number 30 question number 30 question number 30 یہ ہے in which surah the name of allah is repeated in every verse in the i a question ہے قرآن شریف ایک سور سور مجاد دیلا جس میں total 22 آیات ہیں اور ہر آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہوا ہے یہ ایک question ہے question number 31 which is under name of one of holy war جو ایک جنگ کی نام پر ہے سور ال احزاب جس کو سور جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس سور جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور سور احزاب کے نام سے ایک سورہ بھی ہے question number 32 which is under name of one middle سور حدیب جس کو loah کہتے ہیں question number 33 دیکھ how many سور start with initial المقضیات یہ انتہائی اہم question ہے وہ سور جو سور مقضیات سے شروع ہوتے ہیں وہ 29 ہیں total اس طرح الف لم اس طرح کے الفاظ کو مقضیات کہتے ہیں question number 34 دیکھ which سور was revealed twice انتہی اہم question کون سی ضر دو دفا نازل سور پادی جس کو سور حمد بھی کہتے ہیں question number 35 which سور اور کار موزتین یہ بھی انتہائی اہم question ہے آخر قرآن شریف کی آخر دو صورت جو ہیں اس کو موزتین کہتے ہیں question number 36 مقضی سور تھی دس سال میں انہیں ضرور ہوئی تھی تو یہ تھی دوسر آج کی ویڈیو ویڈیو نمیو رہی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لاج بھی کریں ہم شکریہ بار